جائیں دوستو آرمی سپورٹس اور میجیسن ڈیفنس اکیڈمی سکر راستان دوستو آج کا ٹائٹل ہے انڈین ایوی میں سپورٹس مینن کی بڑھتی کیسے ہوتی ہے اور کیا آپ کو کرنا ہے کیا ڈوکومنٹ لگیں گے اس ویڈیو میں آپ کو میں پوریزانٹ کر دوں گا آپ اس ویڈیو میں لاش تک گھڑے لیے دوستو یہ پر دو تین دن ابھی سٹارٹ ہوگئے اس کوئی میں سٹارٹ اور اس کی لاش ریٹ ہے سات مارچ دو ہزار اکیس سات مارچ دو ہزار اکیس کو اسے پہلے آپ کو اس کو اوپلائن اپلائی ہوگا یہ اونلائن نہیں اوپلائن اپلائی ہوگا اس کو آپ کو بیجنا جاتے دیا ہوا ہے ویڈیو میں آپ کو شکل کر لینا یہ اونلی سپورٹس میں کنڈیڈیٹ کے لیے اور اس میں ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے سترہ سال سے بائیس سال اور اس میں پہلے پڑھاو میں ہوگا آپ کا ڈوکومنٹ چیک اور ڈوکومنٹ چیک کے ساتھ ہوگی آپ کی سپورٹس ٹرائل جو فیجیکل ہوگا آپ کا وہ اسپورٹس ٹرائل ہوگا پہلے اور دو نمر پہ آپ کا ہوگا میڈکل دونوں کو جوڑ کے آپ کی میریٹ لگائے جائے گی دونوں کے بیس آب ہی میریٹ چھٹھے گی ریٹر نہیں لگے گا اس میں اس پورٹس ٹرائل ہوگا اور میڈیڈیٹ فسنس ہوگا ڈی نمر پہ میریٹ آگا یا کو ریٹر نہیں لگے گا اور اس میں اس میں جو میڈکل کے سینتر ہے جو ہے آئی ایانس حملہ اور مومبئی دو یہ میڈیکل کی سنٹر ہے جہاں آپ کا میڈیکل کیا جائے گا اور آپ کا ٹرائل آپ کو کو لے ٹرائے گا اس میں پتہ جائے گا یہ میری کتنی تاریخ و ٹرائل ہے اور کہاں پہ تو اس میں آپ کو اس فورٹ سٹیپیٹ کی ضروری ہے اسٹیویڈ یا نیستل ہو کوئی بھی سٹیپیٹ ہو اللہ میری پیشن ہونا چاہیے فردی سٹیپیٹ نہیں ماننے ہوگا اس میں اس میں آپ کی کٹو لیٹ بنے گی ایک صورت لیٹ بولتے ہیں جس کو اس میں آپ کا نام ہونا ضروری ہے تو اس میں لیٹ میں آپ کا نام آئے گا تب ہی آپ کا ایڈمنٹ کارڈ آئے گا جن کی اوگلین سٹیپیٹ ہے ان کا ایڈمنٹ کارڈ نہیں آئے گا جن کو اسپورٹ کا سٹیپیٹ لینا ہے ایک ٹرائل میں باغ لینا ہے وہ ہماری اکیڈمی کو جوئن کر سکتا ہے اکیڈمی جوئن کرنے کے لیے سمترک کریں ستر باسٹ ایسی پاس جا جے ہنگ جے بارت